اب تمام خبریں آپ کو بستار سے بتائیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے لخنو سے خبر کی اپارٹمنٹ میں کام کے دوران حادثہ ہوا زمین دھسنے سے ملوے میں دھوکائی مزدور بچی سمیت چودہ مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے ایک بچی اور ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے اپارٹمنٹ میں بن رہی تھی ملٹی لیول پارک ہے موقع پر فائر برگیڈ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موجود ہے پی جی آئی دھانا علاقے میں انترکش اپارٹمنٹ کی گھٹنا بتائی جارہے ہیں بلڈوجر سے چل رہا تھا خدائی کا کام تو یہ دیرہات آپ کو بتا دے حادثہ ہو گیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ایک مزدور اور ایک بچی کی موت ہو گئی ہے اپارٹمنٹ میں کام کرنے کے دوران یہ زمین دھسی اور ملوے میں کئی مزدور دب گئی دراصل یہاں نرمانہ دین اپارٹمنٹ ہے اور اسی اپارٹمنٹ میں کام چل رہا تھا بلڈوجر سے خدائی کا کام چل رہا تھا تب ہی مٹی دھس گئی اور مٹی دھسنے کی وجہ سے کئی مزدور دب گئی حالانکہ کئی مزدور کو NDRF اور SDRF کی ٹیم نے ریسٹیو کر کے نکال تو لیا لیکن ایک بچی اور بتا جارہا ہے ایک مزدور کی موت ہو گئی اپارٹمنٹ میں خادثہ دو لوگوں کی موت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لکھنگ سے جہاں دیدات کی اکھٹنا بتائی جا رہی ہے رات کو ہی ریسٹیو اپنیشن چلا گیا اپارٹمنٹ میں کام کرنے کے دوران خادثہ ہوا زمین دھسنے سے ملوے میں دب ایک ایک مزدور بچی سمیت چودہ مزدور نکالے گئے ایک بچی اور ایک مزدور کی موت ہو گئی اپارٹمنٹ میں بن رہی تھی ملٹی لیول پارکنگ دراصل اس اپارٹمنٹ کو بنایا گیا تھا اور اب یہاں پارکنگ کا کام چل رہا تھا تو اس دوران سورکشا کے مانکوں کا دھیان کیوں نہیں رکھا گیا جس طرح سے تیش دھماکے کے ساتھ بھی ایک حصہ گرا ہے اور گرنے میں پہ اگر بات کریں تو دو لوگوں کی موت کی بات سامنے ہے اور اس کے بعد جو انے جو مزدور ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب گئے اس پورے گھٹنا میں اب ان کو ریسکیو کر کے باہر نکالا جا رہا ہے اب ایسی ستھیتی میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رات کو کام ہوتے ہیں تو کسی بھی بیلڈنگ میں اگر آپ کام کراتے ہیں تو سورکشا مانکوں کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ خدای کا کام کر رہے ہیں یعنی اگر آپ اندر پارکنگ بنانے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاروں اور سے گھیرنا ہوگا اوپر کے سورکشا کے انتظام کرنے ہوگے تاکہ اگر بیلڈنگ کا کوئی حصہ نیچے آتا ہے تو بھی آپ کے جانمال کا خطرہ نہ ہو ایسے میں اب پہلا کام تو پرشاشن کا یہ ہے کہ سارے جو لوگ ہیں ان کو سورکشت طور پر باہر نکال لیا جا اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آخر اس پوری جو پوری واقعہ جو پورا واقعہ ہے اس پورے واقعے کا ذمہ دار کون ہے سورکشا مانکوں کا دھیان کیوں نہیں رکھا گیا یہ بڑے سوال ہے جے پی اگر بات کرے کیونکہ یہ بتا جا نرمانہ دین اپارٹمنٹ تھا یا یہاں پر لوگ رہ رہے تھے اور آس پاس کی کیا ستیتی ہے تھوڑا سا بتائیں گے ہماری درشک دیکھیں اس اپارٹمنٹ کے بارے میں جو باتیں سامنے ہیں یہ اپارٹمنٹ تھا اس کا نرمانہ چلا تھا اور اس کے پیچھے کی پارکنگ کا نرمانہ کیا جا رہا تھا پاس کی جھوپڑی میں دو لوگ موجود تھے اور ایک حصہ گرا جھوپڑی سے جھوپڑی میں جو دو لوگ شامل تھے اس میں دو لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے ابھی اس کے علاوہ اگر بات کرے تو پیچھے کے حصے میں جو مجدور نیچے دب گئے تھے ان کو ریسکیو کر کے باہر نکالا گیا تھا اور ابھی بھی نکالنے کا کام جاری ہے ابھی موقع پر ریسکیو ٹی میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ دیر رات کی یہ گھٹنا ہے دیر رات کو جیسے ہی اوپر کا حصہ گیرا اور تیز دھواکے کے ساتھ جیسے ہی گرتا ہے اس کے بعد جب یہ پورا پورا کا پورا علاقہ ایک بار کسن رہ جاتا ہے جے پی چلے انترچہ آپ بنے رہے گا کچھ اور خبروں پر بھی ہم اپ ڈیٹ آپ سے لے گئے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں حادثی کی تصویریں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن یہ کیا گیا دیر رات یہ ریسکیو آپریشن کیا حادثی میں دھوکی موت ہو گئی بتایا جارہا کہ ایک حصہ گر پڑا زمین دھس گئی ملٹی لیول پارکنگ کا کام چل رہا تھا آپارٹمنٹ کے پچھلے حصے کا بتایا جارہا ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا جی سی بھی سے خدای ہو رہی تھی تب ہی یہ حادثہ ہوا